سلطان پرسل سوامی پرساد موریا نے سوبرمنیم سوامی پر حملہ بولا ہے سوامی پرساد موریا نے سوبرمنیم سوامی کو کہا ہے دیسی آتنگوادی دیسی آتنگوادی قرار دیا ہے سوبرمنیم سوامی کو سوامی پرساد موریا نے نیائے پالکہ اور سمویدھان کا افمان کر رہے ہیں ایسے لوگ ان کے ساتھ وہی سلوک ہو جو آتنگوادیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو سوبرمنیم سوامی پر بڑا حملہ کیا ہے سوامی پرساد موریا نے اور انہیں دیسی آتنگوادی قرار دیا ہے اور کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جانا چاہیے جیسا آتنگوادیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو سوامی پرساد موریا نے بڑا حملہ بولا ہے سوبرمنیم سوامی پر دراصل سوبرمنیم سوامی نے بیان دیا تھا مندر مسجد کو لے کر اور اسی کے بعد یہ بڑا حملہ سوامی پرساد موریا کے ذریعے ہوا ہے سبرمنیم سوامی پر پتہ دیں آپ کو بس پار نیتا ہے سوامی پرساد موریا اور انہوں نے سبرمنیم سوامی کو نشانے پر لیا ہے اور کہا ہے کہ ایسے لوگ دیشی آتنگ وادی ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ویسا ہی برتاو کیا جانا چاہیے جیسا کہ آتنگ وادیوں کے ساتھ برتاو کیا جاتا ہے تو بسپانیتا سوامی پرساد موریا کا بڑا حملہ ہوا ہے سبرمنیم سوامی پر دراصل حالی میں انہوں نے بیان دیا تھا مندر مسجد کو لے کر کی تین مندر دے دیں باقی کی ساری مسجدیں مسلم رکھ لیا اور اسی کے بعد لگاتار ویباد برتا چلا جا رہا ہے لگاتار سوامی سبرمنیم سوامی پر حملے بھی ہو رہے ہیں اور اس بار حملہ ہوا ہے بسپانیتا سوامی پرساد موریا کی طرف سے انہوں نے بڑا حملہ بولا ہے سوامی پر اور کہا ہے کہ اس طرح کے لوگ دیسی آتنگبادی جیسے لوگ ہیں اور ان کے خلاف ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جانا چاہیے جو کہ آتنگبادیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ گمبیر حملہ کیا ہے بڑا حملہ کیا ہے سوامی پرساد موریہ نے سبرمنیم سوامی پر اور مشانے پر لیتے ہوئے انہیں دیشی آتنگبادی تک قرار دے دیا ہے اور بڑا حملہ اس وقت سوامی پرساد موریہ کی طرف سے کیا گیا ہے سبربنیم سوامی پر اور آتنگوادیوں سے تلنا کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ سلوک وحیو کیا جانا چاہیے جو دراصل آتنگوادیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے ویوادت اکثر بیان دیتے رہے سبربنیم سوامی اور کچھ ہی سب پہلے انہوں نے یہ بیان دیا تھا جس پر یہ حملہ گواہ ہے سوامی پرساد موریان